The human body with its interconnected system is the most advanced structure in the known universe A marvel of biochemical engineering انسانی جسم دنیا کی پہچیدہ ترین مشین ہے ایک شاہکار تخلیق یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خون ایک دن میں ہمارے جسم میں کتنا سفر تیہ کرتا ہے انیس ہزار کلومیٹر یعنی اگر لاہور سے کراچی جائیں اور کراچی سے لاہور آئیں تو یہ اٹھارہ چکر بن جاتے ہیں صرف ایک دن میں انسانی جسم کے اندر اور اب اپنی آنکھ پہ ذرا غور کیجئے یہ پنگ پانگ کی گین سے بھی چھوٹی انسانی آنکھ دس لاکھ مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہے اور یہ آٹھ گرام کا سٹرکچر ہے اس میں اتنی معلومات جا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیلسکوپ میں بھی اتنی معلومات نہیں جاتی کتنا کچھ انسانی آنکھ دیکھتی ہے اس کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے انسان دن میں سترہ ہزار سے تیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے اور ایک بڑا ہی زبردست اور حیران کن میکنزم وہ سلائیوہ پرڈکشن کا ہے یعنی انسانی جسم میں تھوک پیدا ہوتا ہے یاد رکھئے ایک دن میں ڈیڑھ لیٹر تھوک مو میں پیدا ہوتا ہے اور اگر یہ تھوک پیدا نہ ہو تو مو خوشک ہو جائے اس میں بہت سے جراسین آ جائیں یہ تھوک کھانے کو حضم کرنے میں بھی مددگار ہے بلکہ نظام انعظام میں سب سے پہلا سٹیپی سلائیوہ کا ہوتا ہے اور تھوک آپ کو ایک اور بہت ہی حیران کن مقصد بتاؤں جب انسان الٹی کرتا ہے وومٹ ہوتی ہے تو اس الٹی میں بہت زبردست تضابیت ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے اگر وہ الٹی ہمارے داتوں سے گزر جائے یعنی مو سے گزرتی ہے تو اس میں اتنی تضابیت ہوتی ہے کہ ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس وقت قدرتی طور پہ مو میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ تضاب نرم پڑ جائے تضاب کے اندر پانی تھوک کی صورت میں زیادہ ہو جائے اور ہمارے دانتوں کو نقصان نہ ہو انسانی دماغ اس کے تو بہت سے حیران کن پہلو ہیں ایک انسانی دماغ میں روزانہ ایڈ دی موسٹ ساٹھ ہزار تک سوچیں آ سکتی ہیں ڈیفرنٹ سوٹ آف تھوٹس زیادہ تر یہ سوچیں جو گزراوا دن ہوتا ہے اس سے متعلق ہوتی ہیں لیکن یہ سوچیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ایک انسان سارے دن میں جو سوچیں اسے آ رہی ہیں ان پر کتاب لکھنا چاہے تو پوری ایک کتاب کمپائل ہو سکتی ہے تو یہ نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اچھی چھی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی ہیں